اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آپ سب لوگوں کو میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ نیا سال دوہزار اکیس دوہزار بیس کے مقابلے میں آپ لوگوں کے لئے بہت بہتر ثابت ہو معاشی طور پر علمی طور پر ذہنی طور پر فکری طور پر آپ لوگوں کے لئے ہر طریقے سے بہتر رہے بہت سے دوستوں نے بہت سے خیر خواہوں نے بہت سے فولورز نے پوچھا کہ ہم کیا کریں نیا سال کس طریقے سے گزاریں کہ زندگی پہلے جیسی نہ رہے کہ زندگی کے اندر بہتری آئے کہ زندگی کے اندر کچھ بہتر ہو جائے کچھ اچھا ہو جائے کوئی چیز صحیح نہیں چل رہی ہم لوگ صحیح ڈگر کے اوپر آ جائیں ایسا کیا کام کریں تو میں نے سوچا کہ بارہ مہینوں کی مناسبت سے آپ کو بارہ چھوٹی چیزیں بتا دیتا ہوں جس کے اوپر کوئی زیادہ آپ کا خرچہ بھی نہیں ہے لیکن یقین جانئے اگر آپ نے ان چیزوں کے اوپر عمل کر لیا تو ہم اگلے سال زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر میں لیں گے دسمبر کے اندر اور پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا اس سال میں جو ورجن ہے وہ پچھلے سال کے ورجن سے مقابلے میں بہتر ہے یا نہیں اس دوہزار اکیس کے جو آپ ہیں وہ دوہزار بیس کے آپ سے کتنے زیادہ بہتر ہیں اور مجھے پوری پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ اور آپ کے آس پاس موجود لوگ آپ کے اندر بہتری پائیں گے پہلی بات تو یہ یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتا وہ عدرت چاہتی ہے کہ ہر شخص کامیاب ہو اسی لئے معافی کے راستے کھلے ہیں اسی لئے ہم زندہ ہیں اور نہ اللہ کے لئے کیا مشکل تھا ہم سب کو مار دیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر چیف آف آرمی سٹاف اپنی پلاتون کے پاس جائیں اور ان کو حاضری کے لئے حکم دیں کہ تم سب حاضر ہو جاؤ تو زیر باتیں جتنے رنگروٹ ہوں گے جتنے کمانڈر ہوں گے جتنے کور کمانڈر ہوں گے سب لائن حاضر ہو جائیں گے بلکل ایسا نظر نہیں آئے گا کہ چار پانچ لوگ بیٹھے میں آپ اس میں گھپے مار رہے ہیں اور جواب نہیں دے رہے ہیں چار بندے یوٹیوب سے کھیل رہے ہیں دس بارہ بندے ٹک ٹک کے اوپر لگے ہیں تو ذرا بتیں فوج کے اندر وہ لوگ لہے نہیں سکتے پانچ مرتبہ روز اظہان ہوتی ہے ہم میں سے کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں کوئی ٹک ٹک پر ہوتا ہے کوئی یوٹیوب کے اوپر ہوتا ہے کوئی فلموں کے اوپر ہوتا ہے کوئی گانوں کے اوپر ہوتا ہے کوئی کام کے اوپر ہوتا ہے کوئی سو رہا ہوتا ہے کوئی کسی چیز کے اوپر ہوتا ہے لیکن اللہ ہمیں ڈھیل دیے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے اسی لیے کہ قدرت بولتی ہے کوئی بات نہیں ایک دن بندہ واپس آئے گا ایک دن بندہ معافی مانگ لے گا ہم اس کو اور بہت زیادہ دیں گے تو کوشش کریں کہ یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں ان پر عمل کریں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ قدرت ہر شخص کو چاہتی ہے وہ کامیاب ہو تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے پوری دنیا کا جو سسٹم ہے اس یونیورس کا وہ آپ کے لئے کام کر رہا ہے اس کا کامی ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو وہ معاقب پروائیڈ کرے کہ آپ بہتر بن سکیں آپ کامیاب ہو سکیں آپ فلاپ آ سکیں پورے کا پورا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کی بہتری کے لئے ہے یہ انسانی نادان جو کوشش کر کے بار بار سر پٹک کے اس سسٹم سے دور بھاگتا ہے اسے لڑتا ہے اس کی مخالفت میں چلتا ہے اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور باقی لوگوں کا نقصان کرتا ہے بارال بات میں آپ سے صرف یہ کر رہا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بارہ کام ہے جنبے کوئی زیادہ پیسہ لگے گا نہیں آپ کا آپ یہ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سال ہلکے ہلکے بہت اچھا ہوتا چلے جائے گا پہلی چیز ہے جو آپ کو کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں وہ ہے رنگ کارٹ کا استعمال آپ نے کبھی اگر ڈپٹے رنگنے والے کو دیکھا ہو تو اس کے پاس رنگ کارٹ ہوتا ہے وہ سب سے رنگ کارٹ ڈالتا ہے جس سے ڈپٹے کا کلر سفید ہو جاتا ہے پچھتے تمام کلر اس میں سے اتر جاتا ہے اس کے بعد وہ جیسا چاہے اس کو رنگ دیتا ہے کالا نیلا سرمئی جس کلر کا چاہے اس کو رنگ دیتا ہے پیلا وہ رنگ کارٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تذبیح پڑھ لیا کریں کوشش کریں دن میں ہزار دفعے پڑھ لیں اور زیادہ ٹائم لگتا نہیں آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو اگر تذبیح بھی گن کے پڑھ سکتے ہیں تو گن کے دن دس تذبیحات پڑھ لیں گن کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آدھا گھنٹہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہاف این آور مجھے پڑھنا ہے اور اس میں تقریبا تقریبا یہ ہزار مرتبہ ہو جاتا ہے زندگی میں کوئی نہ کوئی دن کے اندر ڈل موقع ہمارے پاس آتا ہے جب ہم بہتر ڈل فیل کر رہے ہوتے ہیں دوپیر کا کھانا کھانے کے بعد رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے مغرب کے بعد فجر کے بعد ہر بندے کی اپنی روٹین اپنی ٹائمنگ ہے جو بھی ڈل موقع آیا کریں بس لیٹے لیٹے آدھا گھنٹہ گھڑی دیکھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کریں یہ رنگ کاٹ کا کام کرے گا جتنے تمام رنگ چڑے ہوئے ہیں آپ کے اوپر تکبر کا غصے کا جنس کا جتنے بھی غلط غلط رنگ چڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ہلکے 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 اتر سے چلے جائیں گے دیکھیں جو کام بھی پچھلے تیس چالیس سالوں میں ہوئے ہیں یہ امید نہ رکھیں کہ اگلے تیس منٹوں کے اندر وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کو ٹائم لگے گا لیکن آپ روز کا اگر یہ ہزارت فیدہ الہی اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں گے تو یقین جانئے اس سے اچھا رنگ کاٹ شاید ہی دنیا کے اندر کوئی اور ہو تو پہلا کام تو اپنے رنگ کاٹ کا استعمال کرنا ہے دوسرا کام یہ کریں کہ تنقید نہ کریں آپ نے بہت زیادہ تنقید کر لی گورنمنٹ پہ کر لی لوگوں پہ کر لی یوٹیوب بنانے والوں پہ کر لی میرے پہ کر لی اس پہ کر لی اس پہ کر لی ایک سال دوزار اکیس کا ایسا گزار لی کہ اس میں تنقید نہیں کرتے کسی بھی بھی نہ کریں مان لیتے ہیں کہ بندہ غلط کر رہا ہے مان لیتے ہیں کہ بلکل تنقید اس کے ہونی چاہیے آپ نہ کریں اس کے کوئی ماباپ ہوں کوئی منٹر ہوں کوئی ٹیچرز ہوں کوئی سمجھانے والا وہ کرے تو کرے ہاں اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ ان پہ کر رہے ہیں تو کلک بات ہے لیکن باقی کسی کے اوپر بھی نہ کریں جو آپ کی ڈیریکٹ ذمہ داری کے اندر موجود نہیں ہے لوگ آپ کے ایمپلائیز آپ کی بیوی آپ کی بچے باقی سب کو چھوڑ دیجئے ان کے حال کے اوپر رب جانے رب کے بندے دوسرا یہ وعدہ کر لیجئے آج مسینہ کیجئے اپنے آپ سے کر لیجئے کہ اس سال دوزار اکیس کے اندر کسی پہ تنقید نہیں کریں گے تیسرا کام یہ کریں کہ شکر ادا کریں سبر کرنے سے سبر ختم ہو جاتا ہے شکر کرنے سے شکر بڑھ جاتا ہے آپ قرآن شیف دیکھئے پانچوے پارے کی آخری آیا تھے شروع ہوتی ہے ما یفعال اللہ سے اللہ کو کیا پڑی ہے لوگوں کہ اللہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان لے آؤ اب بتائیے شکر جو ہے وہ ایمان سے پہلے آیا ہے یعنی کہ اگر آپ شکر ادا کرتے رہیں تو ایمان کی توفیق ہو جائے گی آپ کسی فرقے سے ہیں آپ مسلمان ہیں بھی یعنی شکر ادا کرتے رہے بس ایمان کی توفیق آپ کو مل جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بات ہی نہیں کی گئی کہ جی توبہ کرو معافی مانگو استقفار کرو گناہ قبیرہ گناہ سگیرہ کوئی چکر نہیں ہے اللہ صحیح کہتے ہیں لوگوں مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں اگر تم شکر ادا کرتے رہو تو کوشش کریں ہر چیز کا شکر ادا کرتے رہے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے میرے ایک دوست سے ملاقات ہوئی تھی عبداللہ سے وہ دیکھی گا ضرور اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ شکر کیسے ادا کرتے ہیں اگلا کام یہ کریں کہ کوئی ایک اسکل پکڑ لیں اور پورا سال اس کے پر لگا دیجئے کوئی اپنی مرضی کی چوز کر لیں جو آپ کے تعلیم تجربے مزاج سے مناسبت رکھتی ہو دیجنل مارکیٹنگ ہو گئی ڈیٹا سائنسز ہو گئی گارڈنگ ہو گئی کار پینٹنگ ہو گئی الیکٹریشن ہو گیا گاڑی کی مرمت ہو گئی پینٹنگ ہو گئی پینٹر کی جوب ہو گئی جو چاہے ایک اسکل پکڑ لیں تو پورا سال اس کے پر لگا دیجئے کیلی گرافی ہو گئی جو چاہے دل آپ کو کرتا ہے وہ کر لیجئے لیکن ایک اسکل پورا سال آپ نے کوشش کر کے تھوڑا 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 جس نے مگلک میں پیسے جمع کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا اس سکل کے پر لگا دیجئے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ انگریزی سیکھ لیں یقین جانئے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ احساسیں کم تریئے یہاں پر لوگ بہت زیادہ اسپائر ہو جاتے ہیں بلا وجہ کی چیزوں سے ہمارے معاشرے میں اچھا آدمی پڑا لکھا اس کو سمجھا جاتا ہے جو انگریزی اچھی بول سکے آپ کتنی اچھی اردو بولتے ہیں آپ کتنا آدب کرتے ہیں کوئی زیادہ اس بات کو پرواہ نہیں کرتا تو کوشش کر کے انگریزی سیکھ لیں آپ کی پوری پرسنلیٹی چینج ہو جاتی ہے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی انگریزی کیسے سیکھیں وہ دیکھ لیجئے جہاں سے چاہے سیکھ لیں لیکن کوشش کریں کہ دوہزار اکیس میں آپ کا انگریزی کا لیول دوہزار بیس کے مقابلے میں دس بارہ گناہ زیادہ بہتر ہو اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہی کرنا ہے کہ اپنی پڑھائی کو جاری کر دیجئے آپ انٹر کر رہے تھے چھوڑ دیا ہے تو انٹر پورا کر دیجئے میٹرک چھوڑ دیا آدھے میں پرائیوٹ داخلہ لیجئے میٹرک کر دیجئے بیسلرز نہیں کیا ویرچیل انیویسی سے کر لو اللہ میں اکبال اپن انیویسی سے کر لو انلائن کر لو جیسے چاہے کر لو بھائی ڈگری پوری کر لو کوشش کر کے جو آپ کا پڑھائی کا دور رک گیا ہے اس کو کنٹینیو کیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ 25 سال کے ہو گئے اپنی میٹرک نہیں کیا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ 40 سال کے ہو گئے آپ نے بیسلرز نہیں کیا آج سے شروع کریں اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے ساتھوہ وہ یہ ہے کہ ٹک ٹوک اور ٹی وی نہیں دیکھیں قسم کھانے اس پورے سال باقی زندگی میں جو چاہے کریں ایک سال کیلئے ٹی وی نہیں دیکھنا تاکہ تمام جو ٹاک شوز وغیرہ ان سے آپ کی جان چھوٹے اور ٹی وی اور آپ نے ٹک ٹوک نہیں دیکھنا آج ٹک ٹوک کو ڈیلیٹ کر لیے اس نیت سے کہ جنوری 2022 کے اندر آپ اس کو انشاءاللہ واپس سٹرول کر لیں گے اس ایک سال کیلئے اسے جان چھوڑا دیجئے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنا حلیہ درست رکھیں اس سے بہت بہت زیادہ فرق پڑتا ہے جو امپریشن ہے نا دنیا میں بہت زیادہ معنی رکھتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کسی سے ملنے گئے بچہ آپ سے ملنے کیلئے آیا کافی شاپ کے اوپر اور وہ ٹی شرٹ کے اندر اور وہ جو پجامہ اس کے اندر چلتا وہ آگیا اس کپڑوں میں اس کو اپنے بیڈروم سے بھانی نکلنا چاہیئے تھا لیکن وہ مارکیٹ میں آپ کو گھومتا پھڑتا وہ نظر آئے گا بعد میں بولے گا جی میں تو پان لینے آیا تھا میں تو سگرٹ لینے آیا تھا میں تو آپ سے پڑھنا ملنے کیلئے آ گیا تھا احسانہ کیا کریں اپنے آپ کو عزت دیں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی آپ ٹھیک ہے آپ گھر کا کام کر رہی ہیں آپ بلکل ماسی بن گئی ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ جب زوم کے اوپر لائف کلاس کے اوپر آئے تو آپ کا ہلیہ ہے وہی ہو یا اگر آپ انٹرویو دینے کے لیے تو اسی ہلیے میں آ جائیں بول کے جی میں تین بچے سمال رہی تھی اپنے ہلیے کا خیال رکھئے میرے ایک بیٹا ہے اٹھارہ سال کا اللہ اسے زندگی دے جب سے اس نے خوش سنبھالا ہے میں نے اس کو آج تک شورٹس میں پجامے میں یا بنیان میں نہیں دیکھا ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ پورا اپرہ ڈریس اپ ہوتا ہے اس کے بعد کمرے سے باہر نکلتا ہے ملتا ہے باقی بچوں میں یہ چیز نہیں ہے باقی بچیاں کو بتا ہے گھر میں جیسے چاہے گھوم رہے ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس کی جو رسپیکٹ ہے ہماری نسلو کے اندر باقی بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے آپ نے حدیث شریف نہیں سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پندلی ڈھک لیا کرتے تھے جب حضر عثمان غنی رضا آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان سے فرشتی بھی پردہ کرتے ہیں تو یہ ہلیہ ہے یہ یقین جانئے جتنا اس پر زور دوں اتنا کم ہے لیکن اس کے پر ضرور کام کیجئے صدارتی انتخابات میں کام کرنے کا موقع ملا تو دنیا کے بڑے ملکوں کے جو صدور ہوتے ہیں ان کو یہ تک بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ٹائک کس کلر کی پیننی ہے آپ کے ساتھ جو عورتے ہوں گی وہ کتنا لباس پینے ایک ایسا لباس پینے زیادہ کھلا لباس پینے گے تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ کی نیت سہی نہیں ہے زیادہ ڈھکی چھپی نظر آئیں گے تو لوگ بولیں گے کہ جی آپ ملوی ہو گئے ہیں جوتے کے اوپر اگر آپ کی زیادہ پالش ہوگی تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ تو آئیوری ٹاور کے اندر اپنے گلاس اوفیس میں لیتے ہیں آپ کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے زیادہ مٹی لگی ہو گی ہوگی یہ لوگ بولیں گے تھوڑا سا ٹرسٹ کر کے کر لیجئے وہ یہ کہ ہر چیز کا جواب نہ ڈھونے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا میں انٹرویوئے ناکام کیوں ہو گیا مجھے یہ بننا چاہتا مجھے یہ دعنت بھیجئے چھوڑ دیجئے اس کو کیوں تفرسٹیٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ فیکلٹیز ہمارے جسم میں موجود ہیں جن تک ہماری کوئی رسائی نہیں ہے ہم میں سے کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اگلے دس سیکن میں اس کی دماغ میں کیا تھوٹ آئے گی میں آپ سے یہاں یوٹیوب کے پر بات کر رہا ہوں اور دماغ میرا کروشیا میں پوچھا ہوا ہے اس جھیل کے اوپر جہاں پر میں اکتیس سنبر کو دوہزار اٹھارہ کے اندر موجود تھا اور دنیا کی خوبصورت تنی جگہ تھی اب کوئی اس پر کنٹرول نہیں ہے اگلہ خیال کیا آئے گا کسی کو کچھ نہیں پتا تو ہماری کیا خیالات ہیں ہمیں کیوں گھسہ آ رہا ہے ہم کیوں پزل فیل کر رہے ہیں کنفیوز فیل کر رہے ہیں فرسٹری فیل کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کیا کرتے ہیں کھوڑتے رہتے ہیں کھوڑتے رہتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی جواب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو چاہے آپ جواب نکالنے وہ جواب غلط ہوگا بیکوز آپ کو پتا ہی نہیں ہے آپ اپنے آپ کو آسرہ دینے کے لیے بہانہ دینے کے لیے دلاسہ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی جواب کھوڑ کے ڈھون کے لیے آتے ہیں اور پھر اس جواب کو سچ سمجھ کے پوری زندگی اس جھوٹے سچ کے سہارے گزار دیتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا کریں نہیں سمجھ میاری رب جانے ہیں رب کے بننے جانے ہوگا کچھ ٹھیک ہے اللہ نے جو بہتر ہوگا میرے لئے اللہ کرے گا اللہ پر تھوڑا سا تو یقین رکھیں نا اتنا تو ترس رکھیں نا کہ وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے اتنا اترس اگر آپ اللہ کے اوپر کر لینا کہ اللہ آپ کا بھلا چاہتا ہے تو یقین جانئے انزائیٹی اور ڈپریشن بہت دور رہ جائیں گے اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ سے باتیں کریں سمپل جیسے میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے رات کو سونے سے پہلے کوئی ٹینشن نہ لیں کہ وضوح ہے یا نہیں ہے آپ نے کیا پہناوا ہے کیا نہیں پہناوا چادر مو بھی ٹھکتے ہیں نا اللہ سے بات کریں جیسے دوستے بات کرتے ہیں اللہ میں یوں نو وات کیا ہوا آج میں صبح اٹھاتا پھر میں کلائنٹ کے لیے کام کیا پھر میں شام میں آکے میں نے سوچا میں یوٹیوب کے پر ویڈیو بنا لوں دوہزار اکیس کے لیے شاید لوگوں کو فائدہ ہو جائے شاید مجھے فائدہ ہو جائے پھر میں نے یہ کیا پھر میں نے یہ کیا پھر میں رات کو آکے پڑھ کے سو گیا اور اللہ میں کو خط لکھ لیں میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے جسے آپ فیزیکل خط لکھتے ہیں میرے پیارے اللہ یہاں دس اپنن دیٹ اپن دیٹ اپن دیٹ اپن اب مجھے پتہ نہیں چل رہا آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جب غارہ حرا کے اندر جاتے تھے تو دعا مانگا کرتے تھے کہ جبرائیل میکائل اور اسرافیل علیہ السلام کے اللہ اے وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا ہے وہ چیزیں جن پہ لوگ اختلاف کرتے ہیں مجھے صحیح راستے پہ ڈال دیں ختم بات اب مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا تو قیامت محشر میں یہ تو بول سکیں گے نا کہ اللہ ستر ایسی سال کی زندگی میں روز تیرے پاس آتا تھا کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تھا میں بولتا تھا اللہ کوئی صحیح راستہ دکھا دے نہیں ملا کوئی بتانے والا نہیں ملا صحیح راستہ میں کیا کروں کس کے پاس جاؤں میکسی کو گیا وہاں بڑی اچھی کہاوت لکھی ہوئی تھی کہ teacher appears when student is ready تو جب اپنے طلب بڑھ جائے گی جب صحیح طریقے سے student بن جائیں گے teacher کہیں نہ کہیں سے قدرت آپ کے پاس اپنا آپ بھیج دے گی اگلی بات جو ہے وہ اپنے یہ کرنی کے travel کرنا ہے پاکستان کے اندر 6445 داؤں شہر قضبے یہ موجود ہیں ان میں سے اپنے کتنے وزٹ کی ہیں دس بارہ پندرہ سولہ کوشش کریں گھومیں اللہ نے استطاعت دیئے تو دنیا گھومیں زیادہ استطاعت نہیں ہیں تو مل گھومیں صوبہ گھومیں شہر گھومیں travel کریں نئے لوگوں سے ملیں بہت کچھ سیکھیں گے اور آخری اور سب سے important بات وہ یہ ہے کہ کھرچہ بڑھا لیں میری 6000 روپے دنخوا تھی پیلی پیلی کراچی میں رہتا تھا پورا نہیں پڑتا تھا تو میرے میں انٹر تھے مولان عبد الرحمان صاحب ان کے پاس گیا میں نے ان سے پوچھا حضرت بڑا مسئلے میں آگیا ہوں اور خرچہ پورا نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا خرچہ بڑھا لو میں نے کہا مولی صاحب دماغ خراب ہو گیا ہے میں کہہ رہا ہوں خرچہ پورا نہیں پڑتا تنخواہ پوری نہیں پڑتی آپ بولتے ہیں خرچہ بڑھا لو یہ کونسی تک لے کر رہے ہیں بہت ہی انٹیوٹیو اپروچ ہے کیا ہوگی آپ کو تو انہوں نے بلا ہوتا ہے کبھی کبھی کسی اور شخص کے تقدیر میں ہمارے تقدیر سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں اس کے تقدیر کو اس کے لکھ کو اپنے لکھ کے ساتھ شامل کر لیا کرو اس کی قسمت میں سے اپنا حصہ لے لیا کرو میں کہا اچھا وہ کیسے تو کہیں کچھ بھی نہیں تم یہ کر لو کہ کسی بیوہ کو باندھ لو کہ اس کا بجلی کا بلتوم دو گے یا اس کو دو سو روپے کا موبائل لور تم کروا دیا کرو گے یا کوئی گریب بچے کی پڑھائی کی فیز دیا کرو گے اور کچھ نہیں ہو سکتا نا تو پرندوں کو دانہ ڈال دیا کرو آج کل دیکھیں بہت بارشیں ملکے اندر ہو رہی ہیں جتنے کتے بلی بھار ہوتے ہیں نا ان کو کھانا نہیں ملتا بیچاروں کو کچھنے کے لیے میں ڈالتے ہیں سارا کھانا گھیلہ ہو گیا ہوتا ہے اگر آپ گرم گرم روٹیاں بنا کے دو روٹی بھی ان کو کھلا دے دن کے اندر تو کیا جائے گا پرندوں کے لیے باجرہ رکھ دیجئے پانی رکھ دیجئے وہ دس روپے ہوں یا بیس روپے سے فرق نہیں پڑتا لیکن اپنے خرچے میں کسی اور شخص کا خرچہ شامل کر لیجئے کسی اور جاندار کا اور کچھ نہیں پودوں کا حق ہوتا ہے پودوں کو پانی دے دیں مولے پہ جاتے ہوئے گلی صاف کر دیں دو چار پودے نظر آئے ان کو پانی دے دیا کریں تو خرچہ بڑھا لیں آپ کا جو رسک ہے وہ بھی وسیع ہو جائے گا یہ بارہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں امید کرتا ہوں آپ اس میں عمل کریں گے مجھے ضرور ضرور بتائیے گا اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو اور آپ لوگوں کو دفعہ پھر دعا دیتا ہوں کہ نیا سال میرے لئے آپ سب کے لئے بہت بہتر ثابت ہو میں ہوں آپ سب کا زیشان اسمانی